نمازکار دوستو آپ کا ہمارے چینل مارکر بیڈیالہ میں سواگت ہے جے پی ایسوسیٹس کا کوارٹر ٹری کا ریزلٹ آ چکا ہے دوستو امید کے مطابق نہیں آیا ہے یہاں پہ سب کو حیران پریسان کرنے والا ریزلٹ آیا ہے آج ہم اسی کے بارے میں چرچہ کریں گے اگر اس سے پہلے آپ ہمارے چینل میں نائے ہیں تو ہمارے چینل کو جرو جرو سبسکرائب کیجئے دوستو جے پی ایسوسیٹس کا کوارٹر ٹین کا ریزلٹ آ چکا ہے لیکن امید کے مطابق نہیں ہم سب کو یہاں امید تھا کہ اس بار کچھ اچھا ریزلٹ ہمیں دیکھنے کو ملے گا لیکن دوستو ایسا نہیں ہوا سب سے پہلے ہم اس کی سیلز کی بات کرتے ہیں اگر اس کی سیلز کی بات کرے تو پچھلے کوارٹر ستمبر والے کوارٹر میں ایک ہزا تین سو سترہ کروڑ کا سیلز تھا جو اس کوارٹر میں بڑھ کر ایک ہزا چار سو چالیس کروڑ کا سیلز ہو گیا مطلب اس کوارٹر میں سیلز میں ہمیں لگ بھگ ایک سو بیس کروڑ کا گروہ دیکھنے کو مل ہوں اسی زیادہ Partner انکم میں بھی تھوڑا سا ہمیں ڈان فال دیکھنے کو ملے جو ڈس کروڑ کا رہ گیا اگر ہم اس کی انٹریسٹ کے بات کریں تو پچھلے کوارٹر میں دو سو سینیس کروڑ کا اس کا انٹریسٹ تھا جو اس کوارٹر میں دس کروڑ برگے دو سو سنیme تہلیس کروڑ کا اکس کا انٹریسٹ رہ گیا ہے دوستو اگر ہم اس کوارٹر کی نیٹ پروفٹ کی بات کرے تو اس کوارٹر میں کمپنی کو دو سو انتھا نوے کروڑ کا لاص ہوئی ہاں دو دوستو لگ بھگ تین سو کروڑ کا یہاں پہ جے پی اسو سیٹس کو لاؤس ہوا ہے ہم سب کو امید تھی کہ اس قوارٹر میں یہاں پہ کچھ اچھا دیکھنے کو ملے گا لیکن ایسا نہیں ہوا دوستو اس قوارٹر میں دسمبر قوارٹر میں اس کمپنی کو دو سو انٹھانوے کروڑ کا لاؤس ہوا ہے پچھلے قوارٹر یعنی ستمبر والے قوارٹر سے تلنا کرے تو اس کے مطابق تو ہمیں یہاں کچھ اچھا ایمپرویمنٹ دیکھنے کو ملا ہے کیونکہ پچھلے قوارٹر میں چار سو سنتاون کروڑ کا لاؤس ہوا تھا جو اس قوارٹر میں کم ہو کے دو سو انٹھانوے کروڑ کا لاؤس رہ گیا ہے اگر پچھلے قوارٹر سے اس قوارٹر کی تلنا کرے تو یہاں پہ ہمیں کچھ سیٹس فیکشن دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن بات یہاں پہ وہ ہی رہ جاتی ہے کہ یہ کمپنی کب پروفیٹ جنریٹ کرے گا کیونکہ اس کمپنی میں میں اتنا کچھ ہو چکا ہے لوگ ترہ ترہ کیے باتیں بھی کرنا شروع کر دی ہیں لیکن اس قوارٹر میں ہم سب کو یہ امید تھا کہ اس قوارٹر میں کمپنی کو پروفیٹ ہوگا لیکن ایسا نہیں ہوا دوستو اس قوارٹر میں دوستو انٹھانوے کروڑ کا لاؤس ہوا دوستو اگر اس کمپنی کی سیئر ہولڈن پیٹرن کی بات کرے تو پرموٹر کا اسٹیک یہاں 38.66 اگر پچھلے قوارٹر سے تلنا کرے تو اس قوارٹر میں معمولی سا پرموٹر نے اپنا ہولڈنگ بڑھایا ہے پچھلے قوارٹر میں 38.61 کا تھا جو اس قوارٹر میں ایک دم مائنر سا بڑھ کے 38.66 رہ گیا ہے وہ ہی اگر ایسا ہی کا بات کر تو یہاں پہ ایسا ہی نہیں تھوڑا سا یہاں پہ گھٹایا ہے اپنا پرتیشت کو سیئر ہولڈنگ میں پچھلے قوارٹر میں 1.47 کا سٹیک تھا جو اس قوارٹر میں مائنر سا کم ہوکے 1.22 کا رہ گیا ہے ڈی آئی آئیس کا بھی یہاں پہ سیئر ہولڈنگ میں مائنر سا گھٹا ہے کیونکہ پچھلے قوارٹر میں یہاں پر 1.86 کا سٹیک تھا جو اس قوارٹر میں مائنر سا کم ہوکے 1.85 رہ گیا ہے اگر ایک ٹرم سے کہے تو یہ کانسٹینٹی ہے اگر گورنمنٹ کی بات کرے تو گورنمنٹ نے یہاں پہ تھوڑا سا سٹیک بڑھایا ہے پچھلے قوارٹر میں 0.64 تھا اس قوارٹر دوستو بینکو کے دوارہ اس کمپنی میں جو لون دیا گیا ہے اسے ری پلان ری سیڈول کرنے کا جو پلان چل رہا ہے اس کا بھی بڑھ میٹنگ کا آؤٹکوم آنا ابھی بچا ہے اس میں کیا ڈیسیزن لیتا ہے اس کے بارے میں بھی میں اپ ڈیٹ کر دوں گا جب ایک بار والا ڈیسیزن فائنل ہو جائے گا کہ ان کا لون ری سیڈول والا پروسیزر کیا ہوا کیونکہ اگر والا پلان کلیر ہو جائے گا تو اس کمپنی کو کہیں نہ کہیں آگے آثار اور بڑھ دائیں گے کہ اس کمپنی کی بہتری کیلئے تو دوستو اس کے علاوہ اگر کچھ بھی اپ ڈیٹ آتا ہے تو میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں گا